بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب خیرے سے ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو دبا دیں آتی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ یا وکیل نہیں ہوں اگر آپ کو کوئی بھی پروپیشنل ایڈوائس چاہیے تو پلیس کسی بھی ریجسٹر کنسلٹنٹ یا لوائٹ سے رابطہ کریں آج میں آپ کو اس مل کے بارے میں بتاؤں گا جو ایشیا میں ہے اور ٹائم سے کچھ آگے ہی چلتا ہے وہ ابھی سے ہی بیس ازار پچاس میں رہتے ہیں آپ وہاں دیکھیں گے کہ ریپورٹس آگئے ہیں ہر فیلڈ میں یہ لوگ ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہیں اور اب ان کے پاس ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ ساتھ عام ورکرس کے بھی کمی ہو گئی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جاپان کی جاپان کا ورک ویزا آسان ہے اور فاسٹ ہے اگر اس کو کمپیر کیا جائے باقی ممالکے ساتھ جاپان میں کام کرنے کے لیے آپ کو جاو آفر کی ضرورت ہوتی ہے جاپانی کمپنی سے اور جاپان میں بہت معاقع ہیں جہاں جاپانی کمپنیاں ویزا اسپونسرشپ دے رہی ہیں بہت سی فیرز میں تو اب ویزا اسپونسرشپ حاصل کرنا مشکل نہیں ہے جاپان کو فورنر ورکرس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ان کی زیادہ تر پاپولیشن بڑی ہو گئی ہے جاپان کو تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کے ضرورت پڑے گی جو کہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ بیس ار پچیس تک ان کو ان نوکریوں کو فل کرنا ہوگا انیشلی ویزے کی ویلیڈیٹی تقریباً پانچ سال ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں مختلف ویڈیوز میں کہ جاپانی لوگ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں اور سیف ڈسپلنٹ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ میچز دیکھنے کے بعد صفائی شروع کر دیتے ہیں اور ہر چیز نیٹنٹ کلنگ کر کے ڈس بینز اگرہ میں ڈالتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ویزا ٹائپز جو ایویلیبل ہیں جاپان میں ویزا سپانسرشپ کے ساتھ اور آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ اپلیکیشن پروسس کے بارے میں پروفیشنز انڈیمانڈ تو آئیٹی فیلڈ میں بہت لوگ چاہیے انہیں اسی طرح انجینئرز کوئی بھی انجینئر ہو سکتا میکنیکل، الیکٹریکل، الیکٹرونکس، آئی اینڈ سی، سیمیلری انٹرپریٹر انگلیش لینگویج ٹیچرز اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور ٹیکنیکل ورکرز لائک میکنیک، الیکٹریشن اور کوئی سے بھی ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ ان کی دو مین ٹائپس ہیں جیپنیز ورک ویزا کی ٹیک ہے اور جو کہ فردر ڈوائیڈڈ ہیں ٹو پہ سب سے پہلی آتی ہے ہائیلی اسکل پروفیشن آئی اے بی سی ٹیک ہے اس ویزا کی بیش کے پر آپ پانچ سال جپان میں رہ سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو بہت ہی زیادہ ایڈوانس ایکڈیمک ریسرچ اور ٹیکنیکل ایکٹیوٹیز پر عبور حاصل کرتے ہیں اور جو ان فیلڈ میں جھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہے اسپیشلی ہائیل سکل پروفیشن اس کے لیے آپ کے پاس بیچلر یا مانسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہائیلی سکلڈ فورر پروفیشن ٹیک ہے اس اس فور ہائیلی سکلڈ کوالیفائیڈ اپلیکیشن جن کے پاس ایکسپیرنس بھی ہو اور جو ہائی ڈیمانڈ بھی ہو اور ان کی ایڈوانس سکلز ہونی چاہیے اگر آپ ان میں فال کرتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس آ جاتا ہے جیپنیس ورکنگ ویزا جو کہ نورمل ہوتا ہے ٹیک ہے اس کی ویلیڈیٹی ایک سال سے لے کے تین سال اور اس ٹائم میں پانچ سیتھال تک بھی ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک لسٹ شیئر کروں گا جو کہ منسٹری اور فورر افیرز نے شیئر کی ہے ان کے فیرز کے بارے میں تو ایڈیجبل اور ان ڈیمانڈ پروفیشن کون کون سے ہیں اب یہ آگے ہیں وہ پروفیسر اگر آپ یونیورسٹی پروفیسر ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں تو آپ ہائیلی سکلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں آرٹسٹ ہیں لائک کمپوزر سونگ رائٹرز تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیمیلرلی ریلیجیس ایکٹیویٹیز آلے بند ہیں جو ریلیجن سے ریلیٹیڈ اپنا کام کرتے ہیں وہ بھی اور جرنلسٹ بیزنس مینجر لیگل اکاؤنٹنگ سرویسز میٹیکل سرویسز لائک فیزیشن ڈینٹس فارمس نرسز میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ نرسز کی آل آور دا ورلڈ بہت ڈیمانڈ ہے نرس بن جائے ریسرچر اور اسی طرح یہ الیجیبیلیٹی ڈیمانڈ پروفیشنز فردر یہ ہیں انسٹرکٹر آپ ٹیچر ہیں الیمنٹری سکولز کے انٹرمیڈیٹ سکولز کے ہائی سکولز کے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں انجینئر سپیشلسٹ تو اس میں آپ آئی ٹی انجینئرز ہو گئے فورن لینگویج ٹیچر ہو گئے انٹرپریٹر ہو گئے کوپی رائٹر اس میں ابھی میں جو چیک کر رہا تھا اس میں موسٹلی جو آئے ہوئی تھی وہ ٹیچرز کی آئے ہوئی تھی اور اسپیشلی انگلیس ٹیچرز کی تو اگر آپ انگلیس لینگویج ٹیچر ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں انٹرا کمپنی ٹرانسفری اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی کا ایک آفیس شاید آپ کی کنٹری میں ہے دوبائی میں ہے یوئی میں ہے سعودیہ میں ہے اور سیم برانچ ان کی اگر جپان میں ہے تو اب وہاں پر ٹرانسفر کر سکتے ہو نرسنگ کیئرز اگین سرٹیفائیڈ کیئر ورکر انٹرٹینر میزیشن ایکٹر سنگرز سکلڈ لیبر یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں شیف ہو اور کوئی اینیمل ٹرینر ہو پائلٹ ہو اس کو یہ لوگ سکلڈ ورکر کہہ رہے ہیں سپیسیفائیڈ سکلڈ ورکرز اور اس کے بعد سب سے آخر میں ہے ٹیکنیکل انٹرٹ ٹریننگ اگر آپ کو کوئی ٹریننگ کے لیے بلاتا ہے تو آپ ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہو جو میں نے بتایا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں پروسسنگ ٹائم کے بارے میں اور کن کن ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں پروسسنگ ٹائم تو پانچ سے سات ورکنگ ڈیس کے اندر اندر یہ آپ کو ویزا گرانڈ کر دیتے ہیں سنگل ویزا انٹری کی کاؤسٹ ہے تین ہزار جیپنیس ین ملٹیپل ویزا انٹری کی کاؤسٹ ہے سکس تھاؤزنڈ جیپنیس ین آپ کو یہ فیز دینی پڑتی ہے جب آپ کا ویزا اپروٹ ہو جاتا ہے اور کچھ نیشنل ایٹیس کے اوپر کوئی فیز نہیں ہوتی فری آف چارج ہوتا ہے ڈاکومنٹس آپ کو کیا ریکوائیڈ ہوں گے سب سے پہلے آپ کے پاس جوب آفر ہونا چاہیے جیپنیس کمپنی کی طرف سے پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ منیموم ون یئر کا پاسپورٹ ویلیڈیٹی ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ نے ایک اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے اور اپنی ریزیڈنس والی کنٹری میں سبمٹ کروانے سعودیا میں ہیں یو اے میں ہیں پاکستان میں انڈیا میں نیپال میں کہیں پر بھی ہیں تو آپ نے سی ایم ایم بیسی جیپنیس میں جا کے جمع کروانے فوٹوگراف ہونا چاہیے سکس منس سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے سبمٹ در سرٹیفکیٹ اف الیجیبیلیٹی فرم دا جیپنیس ایمپلائر یہ جو ہے سی او ای یہ آپ کا جیپنیس ایمپلائر آپ کے لیے ارنج کرے گا اور یہ کیسے ارنج کرے گا جب آپ اس کو اپنے سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں گے ایڈوکیشنل تو آپ کا جو ایمپلائر ہے وہ وہاں سے حاصل کر لے گا جیپان سے اور مائٹ بی پوسیبل ایم بیسی بیسی بیل ریکوائر اینی ایڈر ڈاکومنٹ آپ کے نیشنلیٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر انہیں ایڈیشنل انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ آپ سے ڈریکٹ ڈی کونٹٹ کر کے آپ سے لے دیں گے اس میں سب سے ایمپلٹن ڈاکومنٹ اگین جو با فور اور ایڈوکیشن ڈاکومنٹ سرٹیفائیڈ ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ اوف الیجیبیلیٹی اب میں آپ کو جانا ہے کیونکہ لنکڈین پہ ریلائیبل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو ڈریکٹلی جوپ مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوکل ویب سیٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا ان کی ویب سیٹ جس کا نام ہے جوپس ان جیپین آپ ادھر آئیں اور آپ جانا ہم کریں گے تو یہ کی ویزا سپانسرشپ اور آپ سرچ کریں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی سپیسیفک لوکیشن ہے تو آپ نے یہاں پر آکے کلک کرنا ہے کہ کس لوکیشن پر آپ جانا چاہتے ہیں ٹوکیو اور جو بھی ان کے سیٹی ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کونسی کٹیگری کی جوب چاہیے کس ٹائپ کی جوب چاہیے انگلیش لیول کیا ہونا چاہیے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ابھی جو میں نے سرچ کیا ہے ویزا سپونسرشپ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیش لینگویش کا ٹیچر چاہیے انہیں اور ویزا سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ پیج کو ڈاؤن کریں گے تو جو بھی اویلیبل ہوں گی جو بھی آنا ذر آ جائیں گی اور اس کے علاوہ فردر ڈیٹیلز بھی یہاں مل جائے گی کتنی سیلری ہے کتنے گھنٹے کام ہیں سب کچھ مل جائے گا میں آپ کو لے کر جاتا ہوں سیکنڈ پیج کی طرف اور یہ جتنی بھی میں نے ڈسکشن کی ہے ان سب کے لنکس میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈریکلی کلک کر کے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو سیکنڈ ہے یہ ورک کریئر گروس آلی جیپائن کی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں اس پیج پر آ دیں گے فور اگزمپل میں کہتا ہوں لوکلائزیشن اینڈ ٹرانسلیشن جوپس تو یہاں پر مجھے ساری جوپس مل جائیں گی جو وہاں اویلیبل ہیں دیکھیں یہ سارا کچھ یہاں پر ہے جو بھی آپ سے ریلیمنٹ ہو آپ وہاں پر جا کے شو ڈیٹیلز کریں اور اپلائی کر دیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لنکٹن پر اپنی پروفائل بنائیں اور لنکٹن سے اپلائی کریں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں شکریہ